سلام علیکہ ورحمت اللہ وبرکاتہ تمام زبانی بدنی اور مالی عبادتیں اللہی کے لیے ہیں سلام ہو آپ پر اے نبی اور اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں اور سلام ہو ہم پر اور اللہ کے تمام نیک بندوں پر میں شہادہ دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے اور میں اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں اسی طرح ایک دوسرا تشہد بھی احادیث میں وارد ہوا ہے جو کہ ترجمان القرآن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی اور تشہد ابن عباس کے نام سے ہی مشہور ہے اور وہ تشہد یہ ہے ہر طرح کی برکت والی زبانی بدنی اور تمام شوایب سے پاک مالی عبادتیں اللہ کے لیے ہیں اے نبی آپ پر سلامتی ہو اور اللہ کی رحمتیں اور اس کی برکتیں نازل ہوں ہم پر اور اللہ کے تمام نیک بندوں پر بھی سلام میں شہادہ دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے اور میں اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں جب تین یا چار رکھتوں والی نمازوں کے دوسرے تشہد کے لیے بیٹھیں تو اس میں اتحیات کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلات یعنی درود شریف بھی پڑھیں درود شریف کے بھی متعدد سیگے صحیح حدیث میں وارد ہوئے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں ان میں سے بھی مختلف نمازوں میں سے کسی میں ایک پڑھ لیں تو کسی دوسری میں دوسرا پڑھ لینا چاہیے درود شریف کے بعض سیگے یہ ہیں پہلا سیگا اللہم صلی علیہ محمد وعلا عالی محمد کما صلیتا علیہ ابراہیم وعلا علیہ ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علیہ محمد وعلا عالی محمد کما بارکتا علیہ ابراہیم وعلا عالی ابراہیم انکا حمید مجید اے اللہ صلاة و درود بھیج حضرت محمد پر اور حضرت محمد کی آل پر جس طرح تو نے صلاة و درود بھیجا حضرت ابراہیم پر اور حضرت ابراہیم کی آل پر بے شک تو تعریف والا اور بزرگی والا ہے اے اللہ برکت نازل فرما حضرت محمد پر اور حضرت محمد کی آل پر جس طرح تو نے برکت نازل کی حضرت ابراہیم پر اور حضرت ابراہیم کی آل پر یقیناً تو تعریف و بزرگی والا ہے درود شریف کا ہی ایک دوسرا سیگا یہ بھی ہے اللہم صلی اللہ محمد وعلا ازواجہی و ذریعتہی کما صلیتا علا آل ابراہیم وبارک علا محمد وعلا ازواجہی و ذریعتہی کما بارکتا علا آل ابراہیم انکا حمید و مجید اے اللہ صلی اللہ و درود بیج حضرت محمد اور آپ کی بیویوں اور اولاد پر جس طرح کہ تو نے صلی اللہ و درود بھیجا تھا حضرت ابراہیم کی آل پر اور برکت نازل فرما حضرت محمد اور آپ کی بیویوں اور اولاد پر جس طرح کہ تو نے برکت نازل فرمائی حضرت ابراہیم کی آل پر بلا شبا تو حمد و تعریف اور مجد و بزرگی والا ہے تین یا چار رکتوں والی نماز ہوتی تو قادہ تشہد کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تورک کے انداز سے بیٹھتے اور تورک یہ ہے کہ نمازی بائیں سرین کو زمین پر لگا دے اور بائیں پاؤں کو دائیں پندلی کے نیچے سے گزار کر دائیں طرف نکال دے اور دائیں پاؤں کو کھڑا رکھے اور یہ بھی جائد ہے کہ دائیں پاؤں کو بھی بچھا لے جیسا کہ صحیح احادیث میں یہ بھی ثابت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ جب تم میں سے کوئی شخص دوسرے تشہد یعنی اتحیات اور صلاة و درود شریف سے فارغ ہو جائے تو چار چیزوں سے اللہ کی پناہ مانگے اور یہ کہے اللہم انہی اعوذ بکا من عذاب جہنم و من عذاب القبر و من فتنة المحیہ والممات و من شر فتنة المسیح الدجال اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں عذاب جہنم و عذاب قبر سے اور موت و حیات کے فتنے سے اور کان دجال کے فتنہ کے شر سے اسی حدیث شریف میں آگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے یہ الفاظ بھی ہیں اس کے بعد پھر وہ نمازی اپنے لیے جو دعا چاہے مانگے صحیح حدیث میں اس مقام کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعدد دعائیں وارد ہوئی ہیں جن میں سے ہی بعض دعائیں یہ ہیں پہلی دعا اے اللہ میں نے اپنی جان پر بہت ظلم کیا ہے اور تیرے شوا کوئی گناہوں کو نہیں بخش سکتا پس تو مجھے اپنی خاص مغفرت سے بخش دے اور مجھ پر احم فرما یقیناً تو ہی بہت بخشنے والا اور بے حد رحم و کرم کرنے والا ہے یہ ایک انتہائی عظیم دعا ہے اسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی خاص اور تمام لوگوں میں سے محبوب ترین شخص حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے لیے اس وقت اختیار فرمایا تھا جب انہوں نے آپ سے درخواست کی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کوئی ایسی دعا سکھلائیں جسے کہ وہ اپنے تشہد کے آخر میں کیا کریں اور سلام پھیرنے سے پہلے والے تشہد میں کرنے کے لیے صحیح حدیث میں ثابت دعاوں میں سے ہی ایک دعا یہ بھی ہے اللہم اغفر لی ما قدمتو وما اخرتو وما اصررتو وما اعلنتو وما اصرفتو وما انتا اعلم به منی انتا المقدم وانتا المؤخر لا الہ الا انت اے اللہ میرا ہر وہ گناہ بخش دے جو میں نے پہلے کیا اور جو پیچھے کیا اور جو میں نے چھپا کر کیا اور جو میں نے اعلانیا کیا اور جو میں نے زیادتی کی اور جسے تو مجھ سے بھی زیادہ جانتا ہے تو ہی آگے کرنے والا ہے اور تو ہی پیچھے کرنے والا تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے سلام پھیرنے سے پہلے والے استشہد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بائیں ہاتھ پر ٹیک لگائے ہوئے ہوتے تھے اور بائیں ہاتھ سے اپنے بائیں گھٹنے کو خوب پکڑے ہوئے ہوتے دائیں ہاتھ کی انگوشت شہادت کو ہلاتے رہتے اور دعائیں کرتے رہتے اور انگلی کا ہلانا سلام پھیرنے تک جاری رکھا کرتے تھے اور دعاؤں سے فارغ ہو جانے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے دائیں طرف سلام پھیرتے اور یہ کہتے اسلام علیکم ورحمت اللہ تم پر سلامتی اور اللہ کی رحمت ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہرے کو دائیں طرف اتنا پھیرتے کہ آپ کے دائیں رخصار مبارک کی سفیدی نظر آنے لگتی تو گویا یہ دائیں طرف چہرے کو پھیرنا اسے مکمل طور پر پھیر دینا ہے پھر آپ بائیں جانب کو چہرہ اکدس پھیر کر کہتے اسلام علیکم ورحمت اللہ تم پر سلامتی اور اللہ کی رحمت ہو اور بائیں طرف بھی آپ اتنا چہرہ مبارک پھیرتے کہ آپ کے دائیں رخصار مبارک کی سفیدی نظر آنے لگتی تھی اور اگر کوئی شخص دائیں طرف یہ کہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو تم پر سلامتی اور اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں اور بائیں طرف مو کر کے بھی کہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو تم پر سلامتی اور اللہ کی رحمت و برکتیں نازل ہوں تو یہ انداز سلام بھی شابط ہے جیسا کہ سنن نبی داود کے ایک نسخہ میں یہ وارد ہوا ہے اور وہ حدیث بھی صحیح ہے اور اگر کسی نے دائیں طرف یوں کہا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو تم پر سلامتی اور اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں اور دائیں طرف اس طرح سلام کہا اسلام علیکم ورحمت اللہ تم پر سلامتی اور اللہ کی رحمت ہو تو یہ انداز بھی صحیح اور ثابت ہے اگر کوئی نمازی ہمیشہ دائیں طرف اسلام علیکم ورحمت اللہ اور بائیں طرف بھی ہمیشہ اسلام علیکم